پھر تم جو ہے وہاں جاؤ اور اجازت نہ ملے تم واپس ہو جاؤ تم نے ارز کیا میں تو اس طرح سے کر رہا تھا حضور نے فرمایا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بارہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس بھی آدمی جائے تو اجازت لینے چاہیے اجازت مل جائے تو پھر جانا چاہیے آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی معاشرت آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ ہے رہن سین ہے اس کا ایک بہت ہی اہام حکم بیان شرم ہے مسلمانوں کی معاشرت کا بہت اہم حکم ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی ایمان والے کے پاس کسی مسلمان کے پاس کوئی دوسرا آدمی آ کر کوئی اس کو خبر دے اور وہ کوئی اہم خبر ہو تو صرف اس کی خبر سننے پر اس پر اعتماد کر کے جس کے بارے میں خبر دے رہا ہے اس کے بارے میں کوئی خاص فیصلہ نہ کر لے کہ ہاں یہ خبر دینے والا سچہ ہے اور اس نے واقعی اس طرح کہا ہوگا اور پھر اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا اگل منصوبہ بنا لے اس کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے اس خبر دینے والے کی خبر کی اچھی طرح سے تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ خبر دینے والا اپنی خبر میں جھوٹ بور رہا ہے سچ بور رہا ہے یا آدھی خبر اس نے صحیح سنی آدھی غلط سنی اور دونوں ملا کر مجھ سے بات کر رہا ہے تو پوری طرح سے پھر تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کرنے کے بعد کوئی رائے قائم کرنی چاہیے تو حکم یہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی آدمی بھی آ کر تمہیں کسی دوسرے کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہے تو صرف اس کی خبر سن کر اس پر کوئی رائے قائم کر کے کوئی فیصلہ نہ کر لو ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر پر احتمال کر کے دوسرے کوئی تم نقصان پہنچ جا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے کے اوپر نظامت ہو تو یہ بہت ہی اہم حصول ہے اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس آیت کے اوپر بلکل بھی عمر نہیں ہو رہا جو کوئی آ کے بعد کسی کے بارے میں خبر دیتا ہے فوراں اس کے بارے اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں اور پورا منصوبہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے اس نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے میں اس کے بارے میں یوں کروں گا اور یوں کروں گا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس آیت کا خاص شان نزول محضر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے حارس پورا ذہن سے نکل گیا بنو مستلق کے رئیس تھے سردار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھی ان کی بیٹی ہر جویریہ سے حضور علیہ السلام کا نکاہ ہوا تھا تو حضور علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان ہو گئے پھر حضور نے ان سے فرمایا کہ تم زکاة بھی دیا کہ ان کے ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہم زکاة بھی دیں گے اور پھر انہوں نے طے کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ فلان تاریخ کو میں اپنے سرداروں سے بھی بات کروں گا اور ان کو بھی دعوت دوں گا زکاة دینے کی تو آپ فلان تاریخ کو اپنا بندہ بھیج دیں اور تاکہ وہ آکے حضور علیہ السلام نے اپنا بندہ بھیجنا تھا زکاة بحصول کرنی تھی تو وہ صحابہ بنو مصطلق والے وہ پہلے سے تیاری کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کا قاصد آئے گا آپ صلی اللہ علیہ السلام کا بندہ آئے گا نمائندہ ہم پہلے سے تیاری کر کے رکھیں ہم اس کو استقبال بھی کریں گے اور اس کو زکاة بھی دیں گے اذا سے حضور علیہ السلام نے اپنا ولید اتنے اقبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا زکاة بحصول کرنے کے لئے جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں کیونکہ ان کے پہلے سے بنو مصطلق کے ساتھ کوئی حالات اچھے نہیں تھے تعلقات اچھے نہیں تھے کوئی آپس کی دشمنی جل رہی تھی راستے میں ان کو خیال آیا کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں اکیلا جاؤں اور وہ مجھے پرانی دشمنی کے ویسے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں یا مجھے قتل کر دیں اب جب یہ قریب گئے دیکھا تو وہ لوگ جمع ہیں حالانکہ وہ ان کے استقبال کے لئے جمع ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول کا نمائندہ ہم سے زکاة وصول کرنے کے لئے آ رہا ہے یہ اپنی غلط فہمی کی ویسے اور کسی شیطان کی شرارت کی ویسے ان کے دل میں بات پیدا ہوئے کہ مجھے تو قتل کرنے کے لئے کٹھے ہوئے یہ وہیں سے واپس ہو گئے انہوں نے ان کو دیکھا نہیں یہ واپس آگئے اور آکے حضور علیہ السلام سے ارز کیا کہ اللہ کے رسول بنو مستلق تو آپ نے مجھے زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا ہے وہ تو مجھے مارنے کے لئے قتل کرنے کے لئے کٹھے ہو رہے تھے میں تو پڑی مشکل سے جان بچا کے واپس آیا ہوں تو حضور علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا تو حضور علیہ السلام نے حضر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تم پہلے جا کے تحقیق کرنا اگر واقعی ایسا ہوئے تو پھر تو ان سے جہاد کرنا چاہیے وہ زکاة کے منکر ہو گئے ہیں تو منکر ہونے کے لئے سے مردد ہو جاتا ہے آدمی تو پہلے حالات کی تحقیق کر لینا ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدینہ سے گئے اور وہ لوگ بھی پریشان ہوئے کہ حضور علیہ السلام کا نمائندہ ابھی تک کیوں نہیں آیا ہمارے پاس کہ ہم حضور علیہ السلام اصلہ ہم سے کسی وجہ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور علیہ السلام نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں بندہ بیجوں گا اور خلاف علیہ السلام اپنے وعدے کے خلاف کر لیں ایسا تو ہو نہیں سکتا یہ حضور علیہ السلام کا دستور یہی تھا کہ وعدہ پورا کرنا ہے اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وعدہ نہ پورا کرنا ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا یا قائد ہونے کے نشانی ہوتی ہے وعدہ کر کے وعدے سے مکر جانا تو بارحل وہ ادھر سے نکلے ان کی آپس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بنو مستلق والا نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ہمارے پر چڑھائی کرنے آئے ہو تو انہوں نے کہا تم نے تو حضور کے نمائندے کو اس طرح سے ڈھرا دمگا کے واپس کیا ہے تم اس کو قتل کرنے لگے تھے انہوں نے کہا ہم نے نہ کہ حضور علیہ السلام کے کسی نمائندوں کو دیکھا ہے نہ ہماری ملاقات ہوئی ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا تو پھر یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے سارا واقعہ حضور سے عرض کیا تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس خبر کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر پر اعتماد کر کے جس کے بارے میں اس نے خبر دی ہے تم اس کو کوئی نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں پریشانی میں ابتلا ہو جائے تو اس میں ایک قائدہ قلیہ اور ایک یعنی اصول بیان کر دیا ہمیشہ کے لیے مسلمان معاشرے کے لیے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی آدمی آگر خبر دے کوئی تو اس کی خبر پر صرف اعتماد کر کے کوئی فیصلہ نہ کرو بلکہ پوری چھان پین کرو پھر کوئی فیصلہ کرو اور اسی طرح کے کوئی بھی خبر دے تو اس کی خبر کو بغیر دہ کی کہ آگے بھی نہ چلتا کر دیا کرو دوسرے تک بھی نہ پہنچایا کرو اس لئے کہ اللہ کے انہوں نے فرماتے ہیں قفا بالمرئے قذبہ حدیث بکل ماں سمیع کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے دوسرے تک پہنچاتا رہے اور اس طرح حضور علیہ السلام یہ بھی فرمایا کہ کہ بہت بڑی جھوٹ کی بہت بری سواری یہ ہے کہ آدمی یہ کہے یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کوئی بھی بات سنی پتہ نہیں کس نے کہہ رہے یہ لوگ کہہ رہے تھے سنا ہے میں نے کہ اس طرح بات ہوئی ہے تو یہ بات آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کریں تو اس سے اصول و ضابطہ یہ معلوم ہو گیا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی دوسرے کے بارے میں کوئی خبر دے پہلے اس آدمی کوئی فیصلہ کرے آج کل بہت یہ عجیب سا رواج بنا ہوا ہے کہ حاصل کر دے سوشل میڈیا پر کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی خبوش لے کر بغیر تحقیق کے چڑھا دیتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس کو آگے ضرور شیئر کریں ہم بغیر تحقیق اس کو آگے چلاتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو یہ جھوٹ جو ہے معاشرے میں پھیلتا جاتا ہے اور یہ قبیرہ گناہ ہے کہ آج بھی بغیر تحقیق کے باتیں آگے پھیلاتا رہے تو نہ تو کسی بات کو آگے پھیلانا چاہیے اور نہ ہی کسی کی بات پر بغیر تحقیق کے کوئی رائے قائم کرنی چاہیے اس لیے کہ بعض دفعہ بات ایک ہوتی ہے چلتے چلتے وہ بات بدل جاتی ہے بلکل ہمارے استاد شیخ علیہ السلام ورنہ تک سب فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو ریڈیو پر آدمی قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے تو یہ اس پر کوئی ثواب ملتا ہے سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اس پر اللہ تعالی ثواب دے دے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی برائے راست جانب وہ تلاوت سنے یا تلاوت کرے کہتے ہیں اس نے آگے سے دوسرے کو جا کے کچھ اور کہا اس نے تیسے کو کچھ اور کہا اس نے چوتھے کو کچھ اور کہا اور مجھے کس نے خط لکھا کہ حضرت آپ نے یہ فتوہ دیا ہے کہ ریڈیو پر تلاوت سننا ایسا ہی ہے جیسے گانا سننا کیونکہ میں نے کہا میرے تو فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہو میں نے تو یہ کہا تھا کہ برائے راست سن لینی چاہیے ریڈیو پر بھی سن لے تو آدمی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عجر دے دے اب بات چلتے چلتے کیسے ہوگی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریڈیو پر قرآن سننا ایسے یہ جیسے گانے سننا ہے تو اس لیے ہمیں بغیر تحقیق کے بعد آگے نکل نہیں کرنے چاہیے بہت بڑا یہ اصول اللہ تعالی نے ہمیں دیا اس سے معاشرے بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے کہ آدمی ہر سوری سنائی بات کو آگے چلتا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے آپ کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ملک الحمد